موسیقی اسلام علیکم ویورز سی ڈی بی پروپیٹیز کے پلیٹفورم سے میں ہوں فہد سی ڈی بی پروپیٹیز کے ہمیشہ کوشی ہوتی ہے کہ آپ کی خدمت میں اہم ٹوپکس اور بے تین ویڈیوز کے ساتھ حاضر ہوا جائے آج کی ویڈیو میں بیریہ ٹاؤن لہور کے حوالے سے بات کریں گے ہمارے وہ کسٹمرز جو پلوڈ کی پرچیزنگ کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں انویسمنٹ کے لئے یا ریسیڈنشل پرپس کے لئے چاہے پھر وہ بیریہ ٹاؤن ہو یا پھر بیریہ آچرڈ سب سے زیادہ ایشو جو آپ فیس کرتے ہیں ریگارڈنگ کنفرمیشن آف پلوڈ جب بھی آپ پلوڈ کی پرچیزنگ کرنے کے لئے جاتے ہیں اور ڈیفرنٹ ڈیلرز کو کنٹیک کرتے ہیں کہ بیریہ ٹاؤن کے کسی بھی بلوک میں اس بٹن میں رہتے ہوئے ہم پلوڈ کی پرچیزنگ کرنا چاہ رہے ہیں تو ڈیلرز کی طرف سے آپ کو ڈیفرنٹ پلوڈ بتایا جاتے ہیں کہ فلانے بلوک میں یہ یہ پلوڈ ہیں اور ان کی یہ یہ پرائسز ہیں ٹائم نکال کر آپ ان پلوڈ کو وزٹ کرتے ہیں اور جو لوگ اوورسیز ہیں وہ اپنی فیملیز کو بیج کر کنڈیشنل ٹوکن دے کر پلوڈ کو فائنل کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں لیکن پھر آپ کو ڈیلر کی طرف سے بتایا جاتا ہے کہ سیلر نے یہ پلوڈ ہالڈ کر لیا کسی ایکس وائی ریزن کی وجہ سے اور اب وہ پلوڈ کو ہالڈ نہیں کر رہا ایسی سیٹریشن کافی پینک والی ہوتی ہے اور ہمارے کسٹومرز کافی زیادہ ایریٹیٹ ہوتے ہیں کہ اپنا اتنا ٹائم نکال کر ورکنگ کی پلوڈ کو پسند کیا اور ہم ساری کیلیشن کر کے پلوڈ کو فائنل کرنا چاہ رہے ہیں کہ ہم اس کے اوپر کنسکشن کریں گے یا ایک سپیسیفک ٹائم کنسیڈر کر کے اس کے اوپر انویسٹ کریں گے تو اسی پروڈوں کو دیکھتے ہوئے سی ڈی بی پروپٹیز نے نیا ایک سلسل سٹارٹ کیا ہے جہاں ہم آپ کو ڈیلی بیسیس کے اوپر ٹائم ٹو ٹائم ڈیفرنٹ پلوڈ کا وزیٹ کروا رہے ہوں گے یہ وہ پلوڈ ہوں گے جو ہمارے پاس کنفرم ہوں گے اور جب آپ ہمیں کنٹیک کریں گے ان پلوڈ کو فائنل کرنے کے حوالے سے تو یہ پلوڈ آپشن موجود بھی ہوں گے اور آپ اس کو فائنل بھی کر سکتے ہیں اس میں ہم آپ کو ایکزیک پلوڈ نمبر نہیں بتا رہے ہوں گے سٹیٹ نمبر بتا رہے ہوں گے کیونکہ ایک ہی سٹیٹ میں سیمیلن نیچر کے پلوڈ ہوتے ہیں جن کی سیمی پرائسیز ہوتی ہیں اور سیم کنسکشن لیول ہوتا ہے تو آج کی ویڈیو میں ہمارے پاس کونکوں سے کنفرم پلوڈ سے ہیں آئیے چلتے ہیں پہلے پلوڈ کی طرف جو کسٹمرز ہمیشہ کہتے کی پلوڈ میں پچیزنگ کرنا چاہ رہتے ہیں ان کے لئے ہمارے پاس بہت ہی اٹریکٹیو لوکیشن کے اوپر ایک کنال کا پلوڈ ہے آورسیز بی ایکسٹینجن کی یہ لوکیشن بنتی ہے جہاں پر سٹیٹ نمبر 83 میں ہمارے بالکل لیف سائٹ کے اوپر پلوڈ نمبر 383 سے آنورڈ 365 کے ان بٹین پلوڈ ہے جس کو آپ دو گروڈ پین سٹھ لاکھ میں پچیز کر سکتے ہیں اس میں پوزیشن یوٹلیٹی کے چارجز پیڈ ہیں پلوڈ کے بلکل فرنڈ کے اوپر ایک چھوٹی سی گرین پیلٹ ہے جس سے پلوڈ کی اٹریکشن میں مزید اضافہ ہوتا ہے ہنڈرڈ فیڈ مین بولیوارڈ کے اوپر یہ پلوڈ آرہ ہے ہنڈرڈ فیڈ کے چارجز پیڈ ہیں بلکل وارکنگیسٹرن کے اوپر 20 کنال کا ویل منٹینڈ پارک ہے اور آپ کو کمیشل فسیلیٹیز بلکل نیر اراؤنڈ مل جاتی ہیں نیکس جو ہمارے پاس پلوڈ ہے وہ تو ہیڈ بلوڈ میں ہے سیکٹر ایف کا پہلا اور سب سے پرائم لوکیشن کا بلوڈ ہے تو ہیڈ بلوڈ کی سٹریٹ نمبر 1 میں لیف سائٹ کے اوپر پلوڈ نمبر 455 ابلیق 21 سے آنورڈ 28 کے ان بٹین یہ پلوڈ ہے جس کو آپ 1 کروڈ 40 لیک میں پوزیشن یوٹلیٹی چارجز پیڈ کے ساتھ پرچیز کر سکتے ہیں کیٹیگی لوکیشن کا پلوڈ ہے اس کے بلکل فیسنگ پارک ہے جو کہ اس ٹائم ڈیویلپ نہیں ہے لیکن ایک اٹریکٹیو لوکیشن ہے اور کیٹیگی کا پلوڈ ہے یہاں سے آئیفل تاور کا بھی ویو آتا ہے تو ہیڈ بلوڈ میں اس ٹائم بہت تیزی کے ساتھ گروہ کی کنسکشن چل رہی ہے نیکس جو ہمارے پاس اپشن ہے وہ ایک کنال ریسیڈنچل پلوڈ کی ہے سیکٹر ای کے نشتر بلوڈ میں یہ پلوڈ ہے سٹریٹ نمبر سکس میں ہمارے بلکل فرنڈ کے اوپر جو سٹریٹ آ رہی ہے یہاں پر پلوڈ نمبر سیونٹی سکس سے آنورڈ سکسٹی ٹو کے ان بٹین یہ پلوڈ ہے جس کو آپ 2 کروڈ 90 لیک میں پچیز کر سکتے ہیں اور اس میں پوزیشن اور یوٹلیٹی کے چارجز آپ کو پیڈ میلیں گے اس میں ایک چیز ایڈ کرتا چلوں کہ نشتر بلوڈ بہریہ کی طرف سے صرف ایک کنال ریسیڈنچل پلوڈ کے لئے ڈیڈیکیٹ کیا گیا ہے جن لوگوں نے بہریہ میں رہتے ہوئے ٹوپ آف دی لوکیشن پرچیز کر کے اس کے اوپر اپنے گھر کی کنسکشن کرنی ہے ان کے لئے یہ بہترین لوکیشن ہے بلکل وکٹنگ ڈیسٹنس کے اوپر پل ون مال بنایا جا رہا ہے جس کے بعد اس پلوڈ کی پرائسز مزید انکریز ہو جائیں گی آورسیز بی ایکسٹینسن بلوک میں موجود ہیں اور یہاں پر ہمائے پاس پائی ملہ کا پلوڈ ہے سٹریٹ نمبر ایٹی سیون میں لیف سائٹ والی یہ لین بنتی ہے پلوڈ نمبر سکس ایٹین سے آنورز سکس ٹوئنٹی فائف کے ان بیٹوین یہ پلوڈ ہے جس کو آپ ایٹی سکس لیک میں پوزیشن یوٹلیٹی چارجز پیٹ کے ساتھ پرچیز کر سکتے ہیں جو لوگ بیریہ ٹاؤن میں ایکانومیکل پرائس میں ایٹی اپرووڈ ایریا میں جہاں آپ کو گیس کی فسیلیٹیوں پراؤڈ کی پرچیزنگ کرنا چاہ رہے ہیں ان کے لئے یہ بیسٹ اوپشن ہے بہت ایکانومیکل پرائس میں بلکل ووکنگ ڈسٹینس کے اوپر آپ کو بیس کنال کا ویل مینٹینڈ ڈیویلپٹ پارگ مل جاتا ہے اس لین میں تقریباً سات سے آٹھ گھروں کی آپ کے مائنڈ میں اس پراؤڈ کو لے کے کسی طرح کا بھی قویشن ہو یا اوورال پورے بیریہ ٹاؤن میں کسی بھی بجٹ میں رہتے ہوئے کسی اور پراؤڈ سائز میں کسی اور بلوک میں اگر آپ پراؤڈ کی پرچیزنگ کرنا چاہ رہے ہیں یا اگر آپ کا کوئی پراؤڈ ہے اس کو آپ سیل آنڈ کرنا چاہ رہے ہیں تو سکرین پر دیئے گئے نمبر پر آپ ہمیں کونٹیک کر سکتے ہیں آپ ہماری اوفیشل ویب سائٹ ویزٹ کر سکتے ہیں تھینکی سو مچ اللہ حافظ